سب سے پہلے جو پچھلے دنوں بی جے پی کی پروکتاؤں کی طرف سے ہمارے آنزور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان پر ان کی شان میں جو گستاکی کی گئی وہ پورے ہمارے عالم اسلام اور یہاں پر کشمیر سے ہر ایک فرد بشر اس کی زبردست مذہبت کرتا ہے اور مذہبت تو بہت چھوٹی سی چیز ہے یہ چیز برداشت کے باہر ہے کیونکہ ہمارا مذہب ہماری تعلیم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو دی ہے کہ پہلے آپ ہر کسی مذہب کا اس کا جب تک آپ اس کو ریسپیکٹ نہیں دیں گے تب تک آپ صحیح مسلمان نہیں ہیں یہ میری تعلیم ہے ہمارے اسلام کی تعلیم ہے جو ہم جانتے ہیں اور یہ کبھی نہیں ہوتا اگر ہمارے بی جے پی کے جو اس وقت سندوستان کا شاسن چلا رہے ہیں میں اپنے پرائی منسٹر نریندر موڈی سے ان کی پوری سرکار سے ان سے آج کشمیر سے ڈیریکٹ مخاطب ہوں کشمیر کی لوگوں کی طرف سے ڈیریکٹ مخاطب ہوں اگر آپ نے ایسے لوگوں کا پہلے سے ہی ان کی آپ نے ان کو کنٹرول میں رکھا ہوتا چونکہ پچھلے سالہ سال سے خصوصاً پچھلے تین چار سال سے جو فرنج ایلیمنٹ نے راستوں پر چل کر لوگوں کو پکڑ کر مار دار کر کر مسجدوں میں گھس کر جو آپ نے پتھروازی کر کر ٹرینوں میں لوگوں کو پکڑ کر آپ نے جو ایک انٹی مسلم ایک قصہ شروع کیا آپ بہت خاموش رہے ہمیشہ اتنی وارداتیں ہوئیں اتنے رائٹ سوہ یوپی میں بربر کے کرناٹکا میں اور آج نتیجہ اتنا یہ اس نتیجے پر آج آپ آئے حد سے آپ گزر گئے چونکہ جب کھلی چھوٹ آپ نے دی پرائمینسٹر جب آپ نے کھلی چھوٹ اپنے ان لوگوں کے دی تب ہی آج ان میں سے ان دونے حد ہی پار کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کہیں جو آدمی سن بھی نہیں سکتا ہے سو میں ان کو صرف مورز جرم نہیں ٹھہراتا ہوں میں آپ کو مورز جرم ٹھہراتا ہوں کیونکہ it is because of you کہ ایسی ایسی چیز ہوئی ہے آپ کی فیلئر ہے یہ اور ہم جب آج ان کو آپ پکڑ رہے ہیں آپ چونکہ پورے عالمی اسلام میں پوری دنیا میں آج اس کی جو کنڈمنیشن ہو رہی ہے وہ تو الگ تب ہی آپ سب لوگ یہاں پر جاگ پڑے مگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے ایک تو پورا ہمارا جو سٹیٹ کا اپریٹس ہے جو یہاں کا سیاسن چلاتا ہے یہ ان کی غلط پولسیز ہیں جو آج ہماری یہ یہ ہمارے بی جے پی اور اس کے پروکتہ ایسی شان میں گستاکی پہ ہوتا رہا ہے محمد مجتبا کی بسم اللہ علیہ وسلم اور دوسری ہماری ڈیمانڈ آج یہ ہوگی کہ صرف ان کو پارٹی سے سسپنڈ کرنا کام نہیں بنے گا ان کو بازدبطہ طور سزا ملنی چاہیے ان کے خلاف بازدبطہ طور کیس ریجسٹر ہونے چاہیے اور ہم یہاں سے بھی انشاءاللہ کیس ریجسٹر کرانے کی اب تک دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کشمیر سے کیس ریجسٹر ہوگا ان دو آج میں ان دو پر اس کے ساتھ سب سے اہم جو میں آپ کی پریس کانفرنس کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہوں پورے ملک میں ٹائمز ناؤ سدرشن آج تک اور آپ کے ڈی اے نے ریپبلک ان چینلز کو بند کر دیجئے یہی زہر پھیلا رہے ہیں پورے ملک میں اور یہی پلات فارم دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو آج ان کی ہمت یہ ہوئی کہ محمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر آپ اگلی اٹھائیں گے یہ کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکے گا کوئی بھی نہیں کر سکے گا یہ کشمیر فائل وشمیر فائل وغیرہ آپ چھوڑ دیجئے مگر یہ معاملہ آج ہے حقیقت کے بائد ہے سو ہماری ڈیمانڈ ہے پلیز اگر واقعی میں جو ہمارے دل مجروح ہوئے ہیں اور اگر آپ کو ہندوستان کو آگ سے بچانا ہے آپ ایسی چینلز کو ٹائمز نہ ہو اور جنہی چینلز کا میں نے نام لیا ہے باقی بھی اور چاہے سوشل میڈیا ہو اور کوئی چیز ہو جو یہ ہیٹ مانگرنگ اس کے لئے ہے آپ کو پلیٹ فارم دیتے ہیں اس کو آپ یہ ڈیمانڈ آج کشمیر سے آ رہی ہے جمہو کشمیر سے آ رہی ہے یہ ڈیمانڈ کی پلیز بین دیز چینلز اور ان کو آپ کڑی سے کڑی سزائیں دیں کہ آئندہ کوئی ایسا ہمت نہ کرے اس طرح کرنے کی یہ ہماری آج بات تھی جو اوور شیڈو ہماری آج میٹنگ بھی اس پر ہوئی اور جہاں تک آپ پھر بولتے ہیں الکائیدہ آپ گز گیا ہے ہم بھئی الکائیدہ کیوں گزا ہے یہاں پر الکائیدہ کو تو آپ نے دعوت دی گزنے کے لئے آپ نے دعوت دی الکائیدہ کو گزنے کے لئے کل کو اگر یہاں پر کہیں پر بھی کچھ بھی فتنہ فساد خون خرابہ ہو اس کی ذمہ داری ڈھریکٹلی بی جے پی کی مرکزی سرکار پر آتی ہے یہ ہمارا ماننا ہے کوئی نہیں چاہے گا کہ خون خرابہ ہو یہاں پر مگر ایسے لوگوں کو ان کو عبرتناک سزا دینی چاہیے بی جے پی کے سرکار کو سوچنا پڑے گا کہ اس طرح کے جو کاروائیاں وہ کر رہے ہیں وہ جمعے گا نہیں معاملہ وہ چلے گا نہیں معاملہ آپ نے پورے ہر ایک صرف مسلمان کا نہیں ہندوستان میں ایسے بھی لوگ ہیں ہزاروں اور کروڑوں کی تعداد میں جو اس چیز کے خلاف ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں آج کہ نہیں آپ اس طرح سے کسی کسی مذہب کے بارے میں امگلین ہی اٹھا سکتے ہیں اور محمد مجتابع کے بارے میں سوال ہی بیدا نہیں ہوتا تو میرا فرض بنتا ہے میں نے اپنا فرض نبایا میں نے اپنا فرض نبایا میں اپنا فرض نبا رہا ہوں وہاں کے سامنے ہوں کوئی یہ غلط ہے ہم نہیں مانتے یہ یہ جو میں آج بول رہا ہوں یہ ہر ایک کشفری کی آواز راجی وہ یہ ایکسپٹ نہیں کرے گا شکریہ بہت بہت موسیقی موسیقی